توشہ کانا کیس میں سزا موطل کی جائے بانی پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا توشہ کانا فوجداری کیس میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف عدالت عزمہ میں اپیر دائر اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ کالادم قرار دینے کی استدھا انتخابات قریب ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت کے لیڈر کو انتخابات سے باہر نہیں رکھا جا سکتا درخواست میں موقع سپریم کورٹ دفتر نے بانی تحریک انصاف کی درخواست پر اعتراض آئیت کر دیا پی ٹی آئی انٹرپارٹی الیکشن کالادم اور بلے کا نشان باپس لینے کا معاملہ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن فیصلے کے خلاف عدالت سے روجوع کا فیصلہ موقع الیکشن کمیشن سے تحال مصدقہ کا کاپی نہیں ملی خرچہ ہے مصدقہ کاپی نہ ہونے پر درخواست مسترد ہو سکتی ہے پی ٹی آئی جرائے درخواست کب اور کہاں دائر کریں آمد خان بیریسٹر زفر اور بیریسٹر گوہر کی مشابرت بانی پی ٹی آئی سے مشابرت کے بعد فیصلہ کیا جائے گا اٹیال جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل آزم خان اور اصد مجید نے بطور گواہ بیانات کلم بند کروا دیئے سیکرٹری وزارت داخلہ آفتاب احمد خان اور سابق سیکرٹری سحیل محمود کا بیان بھی کلم بند ججب الحسنات ذلکرنین سماد کر رہے ہیں کمرہ عدالت میں بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ بہنیں شاہ محمود کریشر ان کے اہلے کھانا بھی موجود کوٹ رو میں میڈیا نمائندوں نے بھی یہ عدالتی کار ربائی دیکھی جس شکس نیائن کی خلاف بردیک ربائی اسے معصوم کہا جا رہا ہے یہ اس لیے لارلہ ہے کہ جب سپریم کورٹ جاتا ہے تو گوڈ ٹو سی یو کہا جاتا ہے یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا بند نفافہ کابینہ میں لہرا کر کھا جائے اسے معصوم کہتے ہیں جس نے ملک کو تباہ کیا وہ معصوم ہے کیا فورن فنڈنگ کرنے والا اور نو مائی کا مجرم معصوم ہے اس معصوم آدمی نے ملک کی سلامتی دعاو پر لگا دی رہنما نون لگ مریم اور انگزیب کی بانی پی ٹی آئی پر لفظی گولہ باری ریس کونفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ادھم اعتماد کسی قسم کی سازش نہیں تھی سائفر ڈرامے سے ملک کو ناقابل اطلافی نقصان پہنچا بانی پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر سائفر کو سیاسی رنگ دیا سائفر سے متعلق حقائق قوم کو بتانے شاہیے کیا وہ بڑی جماعت اور بڑا لیڈر ہے جس کو آٹی ایس بٹھا کر اقتدار میں لائیا گیا غلط بیانی کے بدہ سے ملک کی معیشت بیٹھی سانہ ہے نو مائی ہوا فورن فنڈی کے معاملے پر بانی پی ٹی آئی پر پابندی لگنی چاہیے تھی راہنما پیپلز پارٹی شرجیل میمہ نے پریس کونفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی سے زیادہ خطرناک مراحل سے گزر چکی ہے سب کو پتا ہے یہ کس کا لادلہ ہے لادلے کو خاص رہایت نہیں ملنی چاہیے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی زبانت منظوری وہ قلعہ کو زبانت کے فیصلے کی تصدیق شدہ نکول جاری فیصلے کی تصدیق شدہ نکل مچلکوں کے ہمراہ خصوصی عدالت میں جمع کروائی جائیں گی خصوصی عدالت مچلکوں کی تصدیق کے بعد رہائی کی روپکار جاری کرے گی شاہ محمود قریشی کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ ہونے کے باعث جیل حکام کو روپکار ملتے ہی رہا ہو جائیں گے آڈیو لیکس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ جاری ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف پائی اطلع دونوں افسران انیس فروری کو ذاتی حیثیت میں پیش ہوں سابق چیف جسٹس ساکب نصار کے بیٹے نجم ساکب اور بشتا بی بی کے آڈیو لیکس کے خلاف درخواست پر تحریری فیصلہ جاری تاکزت نامزد کی حاصل اور جمع کروانے کا سلسلہ جاری ملاول بھٹو این اے ایک سو اٹھائیس لاہور سے الیکشن لڑیں گے نواز شریف این اے پندرہ مان سہرہ سے انتخابات میں حصہ لیں گے بانی پی ٹی آئی کے میاں والی کی نشیست این اے دواسی سے کاغذات جمع کروا دیے گئے شہباز شریف نے کسور کے حلقہ این اے ایک سو بتیس سے بھی کاغذات جمع کروا دیے مریم نواز این اے ایک سو انیس لاہور سے الیکشن لڑیں گی مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف سنم جعبید الیکشن لڑیں گی خواہ چہدری کے اہلی آہیبہ خواہ دھلکہ این اے ایک سر جہلم سے بطور آزاد امید بار سامنے آ گئی موسلم بھی کاف کے چہدری صالح حسین نے این اے چونسر سے کاغذات جمع کروا ہے آصف زرداری این اے دو سو سات نواب شہ سے الیکشن لڑیں گے پرویز گھٹک نے این اے تین تیس نو شہرہ اور دو صوبائی نشیستوں سے کاغذات جمع کروا دیے سراج الحق این اے سات لو اردیر سے قسمت آجمائیں گے مصطفیٰ کمال نے این اے دو سو بیالیس اور این اے دو سو سنتالیس کراچی سے کاغذات جمع کروا دیے بانی پی ڈی آئی کے لاہور کے حلقہ این اے ایک سو بائس سے بھی کاغذات نامزدگی جمع عطا تارر نے پی 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 انتیس کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروا ہے پرویز گھٹک کی اہلی آگ کیسٹرہ الہی پی پی بتیس سے الیکشن لڑیں گی چودری پرویز الہی کو دل کی تکلیف پڑیالا جیل سراول پرنی انسٹیٹیوٹ آف پاڑیالوجی منتقل سابق وزیر ایلا پنجاب کو گزشتہ رات سے دل میں تکلیف کی شکایت تھی پرویز الہی کا جیل ہاسپیڈل میں بھی تیبی معاینہ کیا گیا انہیں سینے میں انفیکشن بھی ہے جیل ہو کام موسیقی